بسم اللہ الرحمن الرحیم ہمارے یوٹیوب چینل ہیڈن ورز میں خوشحام دید تو پنجاب پروینشل کوپریٹیو بینک میں جو نا یہ ون ففٹی کے قریب جو نا یہ پوسٹ اناؤنس ہوئی ہیں جن پہ بی اے بی اے سی بی اے سی ایس بی ایس آئی ٹی بی ایس آئی ٹی بی بی آئی ٹی یا اسی طرح ایگرو کے جو نا یہ گریجویٹ کینڈیڈیٹس یا اگر بی اے والوں کی بات کریں تو بی اے کے وہ کانڈیڈیٹس جن کی بی اے میں کامرس اکاؤنگ اکنامکس سٹیٹسٹکس میتھی میٹکس یا کمپیوٹر سائنس کے ساتھ جو انہیں ڈگری ہے اور انہوں نے ایمول سسٹم کے تحت فارٹی فائی پرسنٹ مارکس حاصل کی ہیں یا اسی طرح سی جی پی اے سسٹم کے تحت فور جی پی اے سے ٹو پوائنٹ فائیف یا اسی طرح فائیف سی جی پی اے سے تری پوائنٹ زیرو جو انہیں یہ سی جی پی اے حاصل کی ہے تو وہ تمام طرح کینڈیڈیٹس میں جو انہیں یہ اپلائی کر سکتے ہیں اگر ایج کی بات کریں تو اس کے لئے جو میکسیمم ایج لیمیٹ جو انہیں یہ ریکوائر کی گئی ہے وہ ٹوائنٹی ایٹ یئرز ہے یعنی منیموم ٹوائنٹی ون اور میکسیمم جو انہیں یہ ٹوائنٹی ایٹ یئرز جو انہیں یہ آپ کی ایج ہونی چاہیے اس سے کم یا زیادہ ہوگی تو آپ ان جابز کے لئے جو انہیں یہ اپلائی نہیں کر پائیں گے تو ون ففٹی جو انہیں یہ پوسٹ ہیں یہ زون وائے جو انہیں یہ ریکروٹ کی جائیں گی جن میں جو انہیں یہ راول پنڈی زون کی جو انہیں یہ تھرٹی پوسٹ ہیں گجرہ والا زون کی نائنٹین پوسٹ ہیں سہی وال زون کی فورٹین پوسٹ ہیں سرگودہ زون کی ایٹ پوسٹ ہیں فیصلہ باد زون کی سکسٹین پوسٹ ہیں بہاول پور زون کی سیونٹین پوسٹ ہیں ڈی جی خان زون کی 13 پوسٹ ہے ملتان زون کی 16 لاہور زون کی 14 اور اسی طرح یہ ہیڈ آفیس کی 20 پوسٹ ہیں یعنی یہ مطلوبہ زون کے کینڈیڈیٹ اس میں اپلائی کریں گے اور ان کی جو پوسٹنگ ہے وہ اسی مطلوبہ زون میں یہ کی جائے گی تو اس پہ اپلائی کرنے کے لیے آپ نے یہ اس لنک پہ جانا ہے ایچ ٹی ٹی پی ایس کولین فارورڈ سلیش فارورڈ سلیش آئی بی پی ڈاٹ او آر جی ڈاٹ بی کے فارورڈ سلیش پی پی سی بی ایل اور فارورڈ سلیش یہ آپ نے جو انہیں یہ بروزر کے ایڈریس بار میں جو انہیں یہ جا کے ٹائپ کرنا ہے اور پھر جو انہیں کلک کر دینا ہے تو آپ سے پہلے جو انہیں یہ ریجسٹریشن کا کہا جائے گا آپ نے خود کو ریجسٹر کروانا ہے پھر اسی لاؤگن ڈیٹیل کے ساتھ یعنی اسی آئی ڈی کے ساتھ اور اسی پاسورڈ کے ساتھ جو انہیں آپ لاؤگن ہوں گے اور ادھر ایک فارم ہوگا وہ آپ جو انہیں یہ فیل کریں گے اور اس کے ساتھ جو انہیں یہ آپ نے پانچ سو روپے جو انہیں یہ فیز جمع کروانی ہے اسی واؤچر پہ جو انہیں یہ آپ کے پاس جو انہیں یہ بینک کے نیم بھی جو انہیں لکھے ہوں گے آپ نے اسی جو انہیں یہ بینک میں جا کے جو انہیں یہ جمع کروانی ہے اس کے بعد جیسے ہی آپ اپلائی کریں گے تو آپ کے جو انہیں یہ ای میل پہ ایک جو انہیں یہ کنفرمیشن جو انہیں اس کا پرینٹ آپ نے لینا ہے اور اسی طرح آپ نے جو فیز جو انہیں یہ پے کروائی ہے اس کی اریجنل ایک پرت ہوگا وہ بھی جو انہیں یہ آپ نے ساتھ جو انہیں یہ اٹیج کرنا ہے اور اپنی تمام تر ڈاکومنٹس کو جو انہیں یہ آپ نے اس ایڈریس پہ جو انہیں یہ سینڈ کرنا ہے ملاکستان، ایم ٹی، خان روڈ، کراچی، اس پر یہ آپ نے سنڈ کرنا ہے جہاں تک ٹیسٹ سنٹر کی بات ہے تو بہاولپور، ملتان، فیصل آباد، راولپنڈی اور لہور میں ان جابز کے لئے ٹیسٹ لیے جائیں گے تو آپ کو ٹیسٹ دینے کے لئے انہی سنٹر میں ہیں یا انہی سٹیز میں جنا یہ جانا پڑے گا بہاولپور، ملتان، فیصل آباد، راولپنڈی، لہور اس کے علاوہ آپ کے قریبی کوئی بھی سنٹر نہیں ہے صرف یہی پانچ سنٹر اس کے لئے چوز کیے گئے ہیں جہاں تک اپلائی کرنے کی بات ہے تو اپلائی کرنے کے لئے جو لاسٹ ڈیڈ لائن مقرر کی گئی ہے وہ پندرہ اکتوبر دوہزار تیئس ہے یعنی آپ پندرہ اکتوبر دوہزار تیئس تک پانچ سو روپے فیز پے کر کے ان جاب کے لئے اپلائی کر پائیں گے تو یہی تھی ہماری آج کی ویڈیو جو کہ پنجاب پروینشل کوپریٹیو بینک میں لیٹس ریناؤنس ہونے والی ویکنسیز کے والے سے تھی امید ہے آپ لوگ کو آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی اگر ویڈیو پسند ہے تو ویڈیو کو لائک کر دیں اور اگر آپ ہمارے چینل پر پہلی دفعہ آئے ہیں اور ہمارے چینل کے اپ ڈیٹ کے ساتھ ٹیچ رہنا چاہتے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر کے ساتھ لگے بیل کے نشان کو پریس کر دیں تاکہ ہمارے اس یوٹیوب چینل پر آنے والی ہر نئی ویڈیو کا نوٹیفکیشن آپ کو بروقت ملتا رہے تھانکس ور واجنگ اللہ حافظ